لا الہہ الا اللہ محمد الرسول اللہ قرآن وقتوں کی بات ہے ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا ایک رات وہ اپنے محل میں آرام کر رہا تھا رات کافی ہو چکی تھی پہرے دار پہرا دے رہے تھے کہ اچانک کمرے کی چھت پر اس کو کسی کے چلنے کی آواز آئی پہلے تو اس نے یہی سمجھا کہ بھئی میرا وہم ہوگا میرا خیال ہوگا پھر سو گیا پھر تھوڑی دیر کے بعد چلنے کی آواز پھر آئی تو اب اس نے غور کیا تو اس کو معلوم ہوا کہ واقعاً کوئی کمرے کی چھت پر چل رہا ہے اس نے زور سے آواز لگائی اپنے محافظ کو بلایا جو اس عمر پہ بالکل جو افسر موجود تھا اس کو بلایا اور پھر ایک بھگدڑ مچ گئی اور ادھر دوڑ ادھر دوڑ کہ اتنی رات کو شاہی محل کی چھت پر کون چل رہا ہو سکتا ہے تو بہرحال جب لوگ اوپر پہنچے جو اس کے کرندے تھے انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے مجذوب نما بہت متفکر اور چھت کی چھت محل کی چھت پر چہل قدمی کر رہا ہے چہل قدمی کر رہا ہے تو انہوں نے اس کو پکڑا اور بادشاہ کی خدمت میں پکڑ کے لے آئے بادشاہ تو غصے سے آگ بگولہ ہو رہا تھا اس نے کہا کہ تم کون ہو تم یہاں کیسے پہنچے یہاں کیا لینے آئے ہو اور یہ کہ تمہیں شاہی محل میں داخل ہونے کی جرت کیسے ہوئی جہاں تک حفاظتی دستے کی کارکردگی کا تعلق ہے تو ان سے تو میں بعد میں نمٹوں گا پہلے تم میرے ان سوالوں کا جواب دوں اب اتنے سارے سوال وہ بھی بادشاہ سے اور پھر اتنے سخت لہجے میں لیکن وہ جو مجذوب نما آدمی تھا اس نے کسی قسم کی پریشانی خوف یا گھورات کا اظہار نہیں کیا بڑے دل جمعی کے ساتھ شاہستقی کے ساتھ اتمنان کے ساتھ کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت میں کوئی قاتل ڈاکو چور اچکا سادشی کسی بری نیت سے یہاں تھوڑی آیا ہوں کہ میں ان کیٹیگریز میں آپ مجھے گردانیں مجھے یہاں کسی نے بھیجا بھی نہیں ہے میں اپنی مرضی سے آیا ہوں ماجرہ یہ ہے بادشاہ سلامت کہ میرا ایک بہت قیمتی اونٹ گم ہو گیا ہے وہ میرے گھر سے بھاگ گیا میں نے بہت تلاش کیا عبادیاں دیکھیں جنگل دیکھیں کھلیان دیکھیں کھیت دیکھیں بہت ڈھونڈ چکا کونہ کونہ چھان مارا کہیں نہ ملا آخر کار میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے بادشاہ سلامت کے شاہی محل میں آ گیا ہوں تو میں بھی شاہی محل میں آ گیا تو شاہی محل میں ڈھونڈ تارا کئی نہ ملا تو میں سمجھا شاید ایک جگہ رہ گئی ہے جہاں وہ ہوگا وہ ہے آپ کے محل کی چھت تو میں چھت پر آ گیا اور میں اسی فکر میں تھا کہ آخر یہ اونٹ گیا کدھر تو آپ کے بندوں نے آ کے مجھے پکڑ لیا اگر آپ کو میرے اونٹ کے متعلق کوئی خبر ہو تو مجھے بتائیے تاکہ میں اپنا اونٹ حاصل کر سکوں اب بادشاہ نے جب یہ سنانا کہ اونٹ گم گیا ہے اور اونٹ ڈھونڈنے محل میں آیا ہے اور محل کی چھت پر اونٹ ڈھونڈ رہا ہے تو غصے سے پاگل ہو گیا کہاں لگا کہ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا گئی مجھے تو تمہاری سمجھ نہیں آتی کہ تم ایک تو شاہی محل میں آئے ہو بھائی یہ کوئی جنگل ہے سہراہ ہے کھیت ہیں چوراہہ ہے کیا سمجھ رکھا ہے تم نے شاہی محل کو وہ اللہ کے بندے یہ کیا طریقہ ہے اوز نے کہا دیکھیں جی بادشاہ سلامت میں نے لوگوں سے سنا ہے کہ آپ خدا رسیدہ بندے ہیں اور آپ کو لوگوں کا مدد کرنے کا بہت شوق ہے اوز نے کہا ٹھیک ہے لیکن تم خود سوچو اللہ کے بندے اونٹ جو ہے وہ محل کی چھت پر آئے گا کیسے اوز نے کہا دیکھیں جی بادشاہ سلامت رب زلجلال آپ کے اس شوق کو ہمیشہ سلامت رکھے کہ آپ لوگوں کی مدد کر کے بہت خوش ہوتے ہیں مگر میں تو صرف اتنی ایک چھوٹی سی عرض لے کر آپ کی شاہی محل میں آیا ہوں اور اس کی چھت تک اونٹ کو تلاش کرنے کے لیے چلا گیا کہ دیکھیں جیسے آپ نے کہا کہ اونٹ سہراؤں میں جنگلوں میں چوراہوں میں تو ملتے ہیں شاہی محل میں نہیں ملتے اور شاہی محل کی چھت پہ تو بالکل بھی نہیں ملتے تو بادشاہ سلامت وہ خدا بزرگ و برتر جس کو منانے کے لیے آپ کوشش کر رہے ہیں وہ بھی تو نرم گداز بستروں پہ نہیں ملا کرتا اس کے لیے فرش پر لیٹنا پڑتا ہے میٹھی نیندیں چھوڑ کے رات کو جاگنا پڑتا ہے پھر کہیں جا کر اس کا قرب حاصل ہوتا ہے بادشاہ جب سنا نا اس نے تو ہل گیا اس نے کہا اوہ اب میرے ذہن میں یہ بات سمجھ میں آئی کہ یہ تو سارا کچھ ایک کھیل تھا مجھے راہ راست پر لانے کے لیے اس کا غصہ تو تر ہو گیا اور اس کی آنکھوں سے آسو جاری ہو گئے اور دل ہی دل میں کہنے لگا کہ یہ بات تو بہت کھری کرتا ہے اور بات بھی بہت بڑی کرتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر بے شک میں کن چکروں میں پڑا تھا کہ راتوں کو نیندیں بھی پوری ہو رہی ہیں اور اپنے رب کی عبادت بھی ایکسٹرہ نہیں ہو رہی ہے حالانکہ مجھے کیا کم ہے مجھے کیا تکلیف ہے کہ میں رات کو اٹھ کے اپنے رب کی عبادت نہ کر سکوں اللہ اکبر وہ بادشاہ جو اس مجذوب نبا شخص پر غصے ہو رہا تھا اب اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کو محل سے باہر رخصت کرنے کے لیے عزت اور تقریم اور تعظیم کے ساتھ خود بادشاہ آیا جب وہ شخص شاہی محل سے چلا گیا تو بادشاہ واپس آ کے لیٹا لیکن اب اسے نیند نہیں آ رہی تھی کیونکہ اس کا دل بدل چکا تھا یہی تو ہے مولا میرا دل بدل دے موسیقی